اللہ علیہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہے خوش رہے ہیں آباد رہے ہیں اپنے گھروں میں اور اپنی فیملی کے ساتھ جناب آس میں آپ کے لئے لیکیا ہوں وائٹ چکن کورما بہت مزیگا بنتا ہے چلے آج آپ نے بہت ساری ریسپیاں دیکھی ہوں گی آج میری ریسپی دیکھیں بھی دیکھی گا تو پھر ضرور ٹرائی کیجئے گا یہ میں نے پین دکھا ہوا ہے اور میں نے آئل ڈال دیا دو بڑے چمت بھرکے میں نے آئل کے ڈال دیا ٹھیک ہے یہ ڈال دیا اب اس میں ڈالیں گے ہم یہاں لائچی چھوٹی لائچی چار میں نے چھوٹی لائچی ڈال دیا یہ دیکھیں اور یہ تیز پتہ اور اس کو مکس کریں گے ٹھیک ہے یہ لائچی تھوڑی کڑکڑ آئے تو پھر میں اس میں ڈالتی ہے اب لائچی اور تیز پتہ ہو گیا خوشبو بڑی اچھی آ رہی ہے اب میں ڈالوں گی ادھرک لسو پیر ایک چمتہ سے ڈیٹھ چمتہ چاپ لگا لیں دھرکے ڈالا اب اس کو مکس کرنے گے اب اس پون میں ڈالوں گی میں پیاس یہ دو پیاس پینے کٹ کر دیا ہے اور دو پیر میں ڈالوں گی میں پیس کریں گے اب اس کو پھولیں گے کیونکہ یہ وائٹ کڑائی ہے وائٹ کورما اس کیے ہم نے اس کو وائٹ وائٹ ہی رہنے دینا ہے اب یہ چھکڑ ہے میرے پاس تقریباً یہ کیجی کے قریب ہے یہ میں سارا ڈالوں گی میں پیس کریں گے اپنی ٹھوٹا دیا کے سرسے ملد کریں گے پیاس کے ساتھ میں پھومے پھوم کریں گے پھوم کیا یہ رہی ہوتا ہے اور یہ مرکہ آپ کے چیزیں دکھا دیٹھ ہوں یہ مرکہ 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 مہرکھے مرکہ 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 مریبہ اور یہ کھوپرے کا پوڈر ہے یہ ہو گیا اور یہ بلائی ہے بلائی ہے پیکٹ والی اور جو گھر کی دودھ کی بلائی میں نے دونوں مکس کی ہے ٹھیک ہے یہ تقریب میں ایک پیادی ہوگی بھر کے اور یہ ایک بڑی پیادی آپ لگا لیں اس کی دہیں کی اور واقعی یہ دودھ ہے اس کے ساتھ جب میں اس کو گرینڈ کروں گی تو دودھ ڈال کے گرینڈ کروں گی اب میں گرینڈ کر دے گی ہوں ڈال کے گرینڈ کر دے گی ہوں ڈال کے گرینڈ اب میں ڈال دے گی اس پر یہ دودھ یہ دودھ یہ دودھ ٹھیک ہے پورا نہیں ڈالیں گے میرا خیال ہے یہ صحیح ہوگا ہاف سے تھوڑا سے زیادہ میں ڈال دیا بس ایک پیس پڑھانا ہے ہم نے ٹھیک ہے اب اس کو گرینڈ کر کے پھر آپ کو دکھاتے ہیں اب یہ دیکھیں چکل کا کلر چین ہوگی بس ہم نے چکل کا کلر چینج کرنا ہے اور یہ جو میں نے پیس پنایا ہے یہ دیکھیں گاڑا سا پیس پڑھیں یہ اب چک کریں اب یہ میں ڈال دوں گی اس پر اس پیس کو پھر آپ کو دو ڈال دا ہم نے ٹھیک ہے اس کو مکس کر لیں اب میں ڈال دیں گے اس میں ایک چمچ نمک نمک ڈال دیں کھالی ملچ یہ بھی ایک چمچ کم ہوئی تو اور ڈال دیں گے ٹھیک ہے 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 اور یہ جو دہیں ہیں یہ میں اچھی طرف پھینڈ دیں گے یہ میں دہیں کو پھینڈ کے دہیں ڈال دیا ہے اب ہم اس کو کور کر دیں گے دیکھیں دہیں کے پانی میں سارا گل جائے گا اب میں اس کو کور کر دیں گے کور کر دیں گے کور کر دیں گے دہیں کے بعد دہیں کے پانی میں اوپر آگیا ہے اب اس پاپ میں ڈال دوں گے میں یہ پھلائی جو میں نے آپ کو کہا ہے ایک پیکٹ ہاف تھا اور ہاف خرکی ہے اگر آپ کے پاس بزار کی بھی نہیں ہے تو آپ گھر کی بھی ڈال لیں وہ بھی وہی چیز ہے بیسٹ ہوتی ہے یہ دیکھیں آپ اس کو مکس کر دیں یہ دیکھیں اس کو مکس کر دیں گے ایسے کت کے ٹھیک ہے یہ بنے مکس کر دیا اب اس پر ڈالیں گے میں وائٹ کورما مسالہ یہ پیکٹ والا ہے پیکٹ والا میں ڈال دے لگے اس پر تقریبا دو چمچ یہ ہم اس کو مکس کر دیں گے یہ اینڈ میں ڈال ہے اس لیے اس کو کشبو جائد اچھی ہوگی ٹھیک ہے ہم اس کو 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 مکس کر دیں گے یہ مکس کر دیں گے پانچمنٹ کے لیے تاکہ اچھی طرح اس کو کشبو آجائے مسالوں کی یہ دیکھیں اوائل سارا اوپر آگئے اب اس فارم میں ڈال دوں گی میں ایک ریڈ ایک ہری مرچ تھوڑا سا ادرک ادرک کے خشبو بہت اچھی لگتی اس میں یہ ضرور ڈال دیگا اب میں ڈیش آٹ کر دیں لگی ہوں میں فلیم کو بند کر دیں لگی ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں جناب ہماری وائٹ کولما ہمارا ریڈی ہے باگر میں زید میں کڑائیا آرہی ہے یہ کولما یہ دیکھیں یہ ہمارا مزیدار سا کولما ریڈی ہے یہ جناب دیکھیں آپ کو فائٹ کولما میں نے بنا کے دیا اور ضرور لائک کیجئے گا اور سبسکرائب بھی کیجئے گا آج کی ویڈیو میری آپ کو کیسی لگی مجھے ضرور بتائی گا میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے گا اور سبسکرائب بھی کیجئے گا انشاءاللہ کل ملوں گی ایک نئے ویڈیو کے ساتھ ایک نئے ایم کے ساتھ انشاءاللہ اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی